براؤٹ ٹو یو بائی ٹیکنو سپارک ٹوینٹی سیریز سمارٹ فونز سواتی مالیوال بیتے کئی دنوں سو چرچہ میں بنی ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے ارون کے جیوال کے پی اے ویبھف کمار پر ان سے مار پیٹ کرنے کے آروپ لگائے ہیں اب ایسے میں جب راگھف چڑڑا کی واپسی ہوئی ہے تو لگتار ان پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ راگھف چڑڑا آخر اتنے سمیں سے کہاں تھے اور اگر لنڈن میں اتنے سمیں سے سرجری چل رہی تھی تو کیوں اس ماملے پر وہ اپنا ریاکشن دینے سے بھی بچ رہے تھے دلی کے مکہ منتری آرون کے جیوال کے کتھت شراب گھوٹالے میں گرفتار ہونے کے بعد سے ہی راگھف چڑڑا ندارت تھے ایسے میں آپ نیتا پر سوال بھی اٹھ رہے تھے کہا جا رہا تھا کہ راگھف گرفتاری کے ڈر سے کوئی بیان نہیں دے رہے ہیں اور ویدیش سے واپس نہیں آ رہے ہیں اس ماملے کو لے کر ورشت ادیوکتہ اور راجے سبھا سانسد کپل سبھل نے بھی راگھف چڑڑا پر ریاکشن دیا تھا اور کہا تھا کہ اب آرون کے جیوال کے بعد اگلا نمبر راگھف چڑڑا کا ہو سکتا ہے حالانکہ ان تمام آروپوں کے بیچ آمادنی پارٹی کے نیتا سورب بھاردواج نے راگھف چڑڑا کے لیے بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ راگھف چڑڑا کافی خطرناک دکتوں سے جوج رہے تھے جس کے چلتے ان کی آنکھوں کی روشنی بھی جا سکتی تھی اور اگر صحیح سمیے پر ان کی آنکھوں کا علاج نہیں کیا جاتا تو یہ چیزیں اور بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی تھی سورب بھاردواج نے یہ بھی کہا کہ ایسے میں راگھف چڑڑا کو ریکوور ہونے میں سمیے لگ سکتا ہے اب جب راگھف چڑڑا ریکوور ہو کر واپس بھارت لوٹے ہیں تو ارون کے جیوال سے ملاقات کرنے پہنچے اب دیکھنا ہوگا اس پورے معاملے میں آگے کیا کچھ نئی جانکاری سامنے آتی ہے آپ کو بتا دیں راگھف چڑڑا کو عام آدمی پارٹی کے ان نیتاؤں میں گنا جاتا ہے جو بی جے پی پر جم کر حملہ ور رہتے ہیں فیلحال راگھف چڑڑا واپس تو آ گئے ہیں اب چناف میں کس طرح سے بھاگ لیں گے اور ان کی راجنیتی کس تشاہ میں آگے بڑھے گی یہ دیکھنا ہوگا آپ کو بتاتے ہیں دیش کی رازدھانی میں چھٹے چڑڑے یعنی 25 مائی کمتدان ہونے ہیں اور اس سب کے نتیجے جو ہیں وہ 4 جون کو سامنے آئیں گے جب پتا چڑے گا کہ دیش کی جنتہ نے کسے اپنا نیتا کے طور پر چنا ہے فیلحال راگھف چڑڑا کی واپسی عام آدمی پارٹی کو کس طرح سے فائدہ پہنچاتی ہے یا نقصان پہنچاتی ہے یا کس طرح سے وہ آگے اس چناف کی پرکریہ میں حصہ لیتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی